سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا عسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف عسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا عسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے اخلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا نبیل اسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کا میرا یہ گناہ تو دل جاتا بعد میں قلق تھا نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبیل اسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں کو کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے لیکن نبیل اسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ آر میٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس آر میٹیریل کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا عسامہ ابن زید سے متعلق ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں قلق تھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی وہ میری تلوار کے نیچے آیا کلمہ پڑھ دیا پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا تو نبی علیہ السلام فرمایا تو انہیں اسے کیوں قتل کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے اندروں اور کافر تھی ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تُو نے اس کا دل چیر لیا تھا تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں جی میں نے دل چیر لیا تھا اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا صرف نبی کو وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا اسامہ تُو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ قائم کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا اسامہ تُو کیا کرے گا نبی علیہ السلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا کم از کم میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہوئے ہوئے اسامہ ابن زید اہم منہ نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو حضور کے بچوں کی مانت پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے وہ جو بخاری بسر میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی وہ ابھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی لیکن حضور نے ادھر بھی لیاز نہیں کیا آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا مجھے اپروچ کرتے ہو تم یہ ہیں اسامہ ابن ازید اور اب ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں کہتے ہیں آپ رائی وینڈ چلے جائیں آپ ملتان شریف چلے جائیں کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈرڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں میں نے کہا نا پرانی ہیں گلنا پرانے فرقے پرانے بزرگ اون تہرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں ازار سالہ برسیاں جو جتنا پرانے ہو دی اتنی برسی ہو چکی ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں میں اپنی میکینیکل انجینرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ وار مٹیریل کا ایک فرمولا میکینیکس وار مٹیریلس کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے کیونکہ اس سے وحی کی تائید حاصل ہوگی نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کی ہیں نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیئے قصہ موسیٰ اور خیزر سکھایا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوگرافی سکھائی ذلکن لین بادشاہ سے مختلق سکھایا سورة القاف میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے سورة العمران کی آید نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر متعلق کرے وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کیا اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ بس اس حد کو کراس مت کرو تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے اللہ کو تو آتی ہے نہیں جین نہیں پڑھ کے بتاؤ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں ہمیں کشف القبور ہوتا ہے وہ بھی کہانیہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بخاری میں میں اس کا کچھ حصہ ہے ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا خیبر کے موقع پر نامعلوم تھی لگا وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو اس نے تو مالِ غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پینا دی گئی ہے اس کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو صحابہ اکرام فوراں گھروں کو لوٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا اس کی تو خیر ہے وہ بھی لاکے مالِ غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ صرف وہ لوگ سمعنا و عطاونا تھے سننے والے اور ماننے والے تو صحابہ اکرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ رک گئے آپ کا خچر بدھ گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں آپ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چہولی کھاتا تھا پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو اجسے کر کے لگائے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیح ہوتی رہے گی نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکس ہے تو صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام کو تو صحابہ اکرام نظر نہیں آیا کون یہاں دل کا آل جان لیتے ہیں سر اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی باتیں ہیں